دوستو چاکلیٹی ہیرو عید مراد کو مددہوں نے انیس سو تریسی میں آخری بار برائے راز دیکھا تھا جب وہ مشہور پروگرام سلور جبلی میں مہمان کی عیسیت سے شریک ہوئے تھے اور اس پروگرام میں اپنے ہیرو کو دیکھ کر اس کے مددہ یہ جان گئے کہ اب شاید ہی وہ زیادہ دیر تک زندہ رہ سکے کیونکہ ایک تو وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور دوسرا یہ کہ ان کی باتوں میں چاکلیٹی ہیرو والی وہ رینائیہ اور مستیہ نہ رہی تھی بلکہ ان کی ہر بات سے مایوسی حسلہ شکنی اور احساس کم تر ہی ٹپک رہی تھی یہ ان کی اپیئرنس لاسٹ اپیئرنس تھی اس کے بعد وہ کبھی دوبارہ سامنے نہیں آئے اور اس کے بعد ان کے مددہوں کو ان کی موت کی خبر ہی سننے کو ملی فیض احمد وہ عید مراد کے دیرینہ مددہ تھے اور ان کے نام پر فین کلب بھی چلاتے تھے وہ عید مراد صاحب سے آخری ملاقات کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسو تریسی میں جب وہ عید مراد صاحب سلور جبلی پروگرام میں شرکت کے لئے آئے تو پروگرام ختم ہونے پر ہم ان کے پاس چلے گئے اور تو وہ بہت زیادہ کمزور اور مایوس دکائی دے رہے تھے لاہور میں ایکسیڈنٹ کی بدولت ان کے چہرے اور رانکوں کے نزدیک گہرے زخم آگئے تھے جس نے ان کی خوبصورتی بہت زیادہ متاثر کیا تھا اور وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں دکائی دے رہے تھے ہم نے ان سے کہا کہ وحید صاحب آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں آپ کیوں اتنے مایوس ہوتے ہیں ایک نیا پروجیکٹ شروع کیجئے اور ایک نئے انداز سے انٹری کیجئے آپ کے لاکو فینز اب بھی آپ کو پردے پر دیکھنے کے لئے بیتاب ہے اگر یہ نہیں تو کم از کم اپنی شاہکار فلم آرمان کو رنگین بنا کر دوبارہ پیش کیجئے اب بھی لاکو لوگ اسے دیکھنا چاہتے وحید صاحب نے یہ سن کر انتہائی مایوسی اور دل شکستگی کے ساتھ جواب دیا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کاش یہ بات مجھے پہلے کسی نے کہی ہوتی افسوس اب میرے پاس اتنا وقت نہیں وحید صاحب کی یہ بات سن کر میرے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اگر وحید صاحب کے لئے کچھ کر سکتے ہو تو جلدی کرو کیونکہ اب شاید ہی وہ زیادہ جی سکے فرید اشرب غازی بھی وحید مراد صاحب کے ایک دیرینہ مددہ اور وپادار ساتھی تھے شاید وہ اکلوت شخص تھے جنہوں نے وحید مراد صاحب سے آخری ملاقات ان کے گھر پر کی تھی اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے وحیدوں کو مرنے کے بعد ہی دیکھا تھا فرید اشرب غازی صاحب نے اس ملاقات کو بعد میں ایک اخبار میں بھی شائع کیا وہ لکھتے ہیں کہ میں گارڈن میں وحید مراد صاحب کا انتظار کر رہا تھا کہ تقریباً دس منٹ بعد وحید صاحب اپنے کمرے سے نکل آئے ان کے بال لباس اور ہلیا سب کچھ بے ترتیب تھا اور ان کا کمر بند یعنی پتلون بیلٹ زمین پر گسٹ رہا تھا اور وحید صاحب کو اس کی خبر بھی نہیں تھی میں یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ غمگین ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی ایک جلک دیکھنے کے لئے ٹریپک کے جام ہویا کرتی تھی اور اب زمانے کی بے وفائے اور دوستوں کی بے رخی نے انہیں اس مقام تک آ پہنچایا ہے فرید اشرب غائی صاحب لکھتے ہیں کہ وحید صاحب مجھ سے ملے تو میں نے ان سے کرسی پر بیٹھنے کے لئے کہا اور جب وہ کرسی پر بیٹھنے لگے تو بالکل کرسی پر گر گئے مجھے ایسا لگا کہ شاید وحید صاحب سمجھے تھے کہ وہ کرسی پر بیٹھ گئے ہیں لیکن وہ بیٹے نہیں تھے اور بالکل کرسی پر ڈیر ہو گئے اس پر وحید صاحب نے مایوس کن لہجے میں کہا کہ یار میرے ساتھ یہی مسئلہ ہے میرے ایکسیڈنٹ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا جب میرے سامنے رکشہ آیا اور میں نے برک لگانی چاہیی تو مجھے ایسا لگا کہ میں برک مار چکا ہوں لیکن وہ لگا نہیں تھا اور میرا حادثہ ہو گیا اس طرح ہیرو کی شوٹنگ کے دوران پردے کی ایک دیوار کے ساتھ کڑے ہو کر مجھے ڈائی لاک گولنے تھے لیکن میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس پردے کے اندر گر گیا اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہیرو کی شوٹنگ کے دوران وحید صاحب کتنی تکلیف اور عذیت کا شکار تھے وحید صاحب کی یہ باتیں سن کر مجھے یقین آ گیا کہ ان کا آسابی سسٹم ڈپریشن کی بدولت ختم ہو چکا ہے ایسا لگتا تھا جیسے خود وحید مراد صاحب کو بھی اپنی موت کا یقین بلکہ انتظار تھا اور وہ یہ دنیا اور کمزرب دوست اور رشتہداروں کو چوڑنا چاہتے تھے انیتہ آیوب جن کے گھر پر وحید صاحب نے جان دی تھی ان کے شوہر قادر موسانی کہتے ہیں کہ موت سے تین چار روز قبل وہ اپنے بیٹے کی سالگیرہ کے لئے بہت سا سامان لائے اور میری دکان پر رکھ دیا میں نے کہا کہ وحید صاحب پہلے تو آپ نے اتنا شاپنگ کبھی نہیں کی اس پر وحید صاحب نے کہا کہ یار اگلی سالگیرہ تک کون جیتا ہے اس لئے یہ سالگیرہ دوم دام سے مناؤں گا اس کے چند دن بعد وحید صاحب اس جہان پانی سے مو موڑ گئے لیکن ان کی یہ پیشگوئی بلکل سچ ثابت ہوئی کہ انیس سو چورس ہی کا سال میرا سال ہوگا اسی سال پورے پاکستان کے اخبارات اور جرائد میں صرف وحید مراد صاحب کے چرجے تھے اور پاکستانی فلم بین ان کی موت کے بعد ان کی قدر جان گئے سین ماحالوں پر ان کی پرانی فلمیں لگائی گئی اور لوگوں کا اتنا رشتہ کہ ان فلموں نے دوبارہ سلور و ڈائمنڈ جبلیا بنائی اے نشاہدین کہتے ہیں کہ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ دوسرے اداکاروں کے فینز بھی اپنے پسندیدہ ہیروز کی نئی فلمیں چھوڑ کر وحید مراد صاحب کی پرانی فلمیں دیکھنے کے لیے سین ماحال جاتے اور وابسی پر بہت سے لوگ روتے ہوئے بھی دیکھے گئے کہ ہم نے کتنے عظیم ہیرو کو گوایا ہے وحید مراد صاحب کی فلم ہیرو بعد میں ڈوپلیکیٹ کے ذریعے مکمل کر آکے ریلیس کر دی گئی جس کے بارے میں ان کے مخالفین نے یہ بات مشہور کر دی کہ وہ پلاف تھی جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس فلم پر اتنا رشت جمع تھا کہ بیمبینوں سین ماحال کی گیلری گرنے کا خطشہ پیدا ہوا اور پولیس بلا کر لوگوں کو منتشر کیا گیا وحید مراد صاحب کی بات بلکل ٹھیک تھی کہ سال انیس سو چورس ہی ان کا سال ہوگا بلکہ کئی سال تک اس عظیم ہیرو کے چرچے رہے اور آج تک وہ پاکستان کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے ہیرو کے طور پر نمبر ون حیثیت رکھتے ہیں شاعر نے بلکل سچ کہا تھا کیا گیا تک بھی مجھ کو سنگسار جہا وہی لگایا گیا ہے مجسمہ میرا امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی